جب تک سمجھ نہیں لیتے تب تک اس کے اوپر کوئی کامنٹ تک نہیں کرنا کوئی بات تک نہیں کرنے اس کے اوپر عمل نہیں کرنا اور تم کیا کر رہے ہو کیا تم نے احمد عیسیٰ کو مکمل سن لیا کیا احمد عیسیٰ کی دعوت کو مکمل تم لوگوں نے سن لیا جو تم احمد عیسیٰ کے بارے میں فیصلے کیے بیٹھے ہوئے ہو جو احمد عیسیٰ کو کذاب اور یعنی کہ گالیوں اور بکواسات اور کیا کچھ کر رہے ہو دشمنی کر رہے ہو کیا تم لوگوں نے احمد عیسیٰ کی مکمل دعوت سن لی بات سن لی سننے کے بعد تم فیصل تم نے اسے سمجھ لیا نتیجہ پر پہنچ گئے یا پھر تم بغیر سنیں بغیر دیکھیں بغیر جانے بغیر سمجھے جو آپ دشمنی کر رہے ہیں دشمنی کس کے ساتھ کر رہے ہو اے اکل کے اندو جیسے تمہارا یہ گمان ہے تمہارا یہ ذن ہے بالکل یہی ذن ان قوموں کا تھا جو تم سے پہلے ہلاک ہو چکی وہ بھی یہی کہتے تھے کہ اب کوئی رسول نہیں کوئی نبی نہیں حالانکہ ہم نے ان کی طرف رسول بیجے ہر قوم میں رسول آیا اور رسول نے آکر ان کے اوپر ہاں کھول کھول کر واضح کر دیا رد نہیں کر سکتا تھے سوائی گالیاں دینے کے نہیں مانیں اور نتیجہ کا نکلا ہلاک ہوئے اب اگر تم بھی وہی کرتے ہو تو کیا تم سمجھے تمہارا نتیجہ ان سے کچھ مختم نکلے گا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تمہارا انجام بھی بلکل انی کمو کی مسئل ہوگا کیوں کہ یہ قرآن جو ہے اس میں تمہارا ذکر ہے لَقَدْ عَنْزَلْنَا إِلَئِكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ اَفَلَا تَعْقِلُونَ یہ جو تمہاری طرف ہم نے کتاب بھیجی ہے اتاری ہے یہ جو قرآن ہے اس میں تمہارا ذکر ہے وہ جو اس قرآن سے پہلے گزر چکے ہیں اس قرآن کے نزول سے پہلے ان کی مسئلوں سے تمہارا ذکر ہے ان کا ذکر نہیں ہمتر رہے ان کی کہانیاں نہیں سنا رہے لہٰذا اب اس کے باوجود بھی اگر کوئی دشمنی کرنا چاہتا ہے تو وہ کھل کر کرے میدان کھرا ہے اور اس کے بعد یہ جان لے اس کا انجام کیا ہوگا یہ اس کے اوپر بلکل کھول کر واضح کر دیا گیا اے اکل کے اندو اندو کی طرح ان ملاتوں کے پیچھے چلنے والو ذرا گور کرو حق کیا ہے کیا آج تمہارے اوپر حق کھول کھول کر واضح نہیں کیا جا چکا کیا آج تمہارے اوپر حق ہر لحاظ سے ہر پہلو سے کھول کھول کر واضح نہیں کیا جا رہا جب ہر لحاظ سے حق کھول کھول کر واضح کیا جا رہا ہے تو پھر تمہیں کس نے روک رکھا ہے حق کی اطاعتوی دبا کرنے سے یا تو اپنی بات کو اپنے داموں کو سچا ثابت کرو احمد عیسیٰ کو کذاب ثابت نہیں کر سکتے اپنے آپ کو سچا ثابت نہیں کر سکتے تو پھر کیوں احمد عیسیٰ کے ساتھ دشمنی کر رہے ہو احمد عیسیٰ کو گالیاں دے رہے ہو بقواسات کر رہے ہو مخالفت کر رہے ہو دشمنی کر رہے ہو اپنی طرف سے تم قتل کر چکے ہو یہ جو ایف آئی آ رہے ہو اور پرچے جو ہے وہ درج کروا رہے ہو جو اپنے مطلب اداروں کا اور طاقت کا جو میں اختیارات دیے گئے ان کا استعمال کر رہے ہو کیوں کر رہے ہو مارے جاؤ گے نہیں بچو گے ٹھیک ہے تم احمد عیسیٰ کو قتل کرو احمد عیسیٰ کے ساتھ دشمنی کرو احمد عیسیٰ کو گالیاں دو برا بلا کرو جو جی چاہے کرو لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے احمد عیسیٰ کو کذاب ثابت کرو ٹھیک ہے نا اگر تم کذاب ثابت نہیں کر سکتے اور پھر تم انتظار نہیں کر رہے کہ عیسیٰ نے آنا ہے عیسیٰ نے آنا ہے انتظار نہیں آنا ہے انتظار نہیں کر رہے ٹھیک ہے نا کر رہے ہو یا نہیں کر رہے کر رہے ہو یا نہیں کر رہے انتظار کر رہے ہو نا تو آج جب تمہارے سامنے آ کر ایک شخص یہ کہہ رہا ہے ایک بشر یہ کہہ رہا ہے کہ میں وہی عیسیٰ ہوں تو پھر تحقیق کیوں نہیں کرتے اگر میں کذاب ہوں گا یا میں کذاب ہوا تو تحقیق کرنے سے تو میں قضاب ثابت ہو جاؤں گا نا تحقیق کرو اور میں اگر قضاب ثابت ہوتا ہوں میں وہ عیسیٰ ثابت نہیں ہوتا تو تمہیں کونسا خوف لاک ہے کوئی خوف لاک ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے تحقیق کرو اگر میں وہ عیسیٰ نہیں ہوں جس کا تم انتظار کر رہے ہو تو تم تحقیق کرو میں قضاب ثابت ہو جاتا ہوں تو پھر مجھے گالیاں دو مجھے ایک ساتھ دشمنی کرو مجھے قتل کر تو بات قتل لیکن اگر تم تحقیق نہیں کرتے مجھے غلط ثابت نہیں کر پاتے مجھے قذاب ثابت نہیں کر پاتے میرا مقابلہ نہیں کر پاتے اور استقبار کرتے ہو گالیاں دیتے ہو بکواسات کرتے ہو میرے ساتھ دشمنی کرتے ہو مجھے اپنی طرح سے قتل کرنے کی کوشش کرتے ہو اپنی طرح سے قتل کر دیتے ہو تو جان لو یہ گالیاں تم کسے دے رہے ہو یہ تم گالیاں تم سمجھے ہمارے سامنے جو بیٹھا ہماری طرح پانچ سی وٹ کا بشر ہے نا بلکل نہیں یہ گالیاں تم رب کو دے رہے ہو یہ دشمنی تم رب کے ساتھ کر رہے ہو تم اپنی طرح سے رب کو قتل کرنے کی کوشش کر رہے ہو تو کیا رب کا مقابلہ کر پاؤ گے رب کے ساتھ دشمنی کر کے بچ پاؤ گے جو آپ اپنی طات پر بہت غرور ہے جو آپ استقبار کر رہے ہیں بغیر حق اگر تو آپ سچے ہیں آپ بات کریں میرے ساتھ آپ اگر دنیا کی کوئی طاقت کسی موضوع پر مجھے دلتا ثابت کر دے کوئی یہ ثابت کر دے کہ میں اللہ کا رسول نہیں ہوں میں اپنی گردن پڑھوا دوں گا آپ بات کریں دلائل کے ساتھ جاننے جو حق پر ہوتا ہے وہ دلائل کے ساتھ بات کرتا ہے کیونکہ اسے اپنی بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے کوئی پرشانی ہوتی نہیں ہے جو حق پر ہوتا ہے حق تو حق ہے نا اس کے پاس تو ہر لحاظ سے ہر پہلو سے ہر قسم بھی دلیل ہوتی ہے جو حق پر نہیں ہوتا جو باطل ہوتا ہے اگر اس کے پاس طاقت ہوتی ہے وہ طاقت کا استعمال کرتا ہے استقبار کرتا ہے اگر طاقت نہیں ہوتی گالیوں دیتا ہے بکواس کرتا ہے مو سے جاگ نکالتا ہے پتوں والے گام کرتا ہے تو اگر آپ لوگ حق پر ہو ایجنسیوں والے بھی اور بھی جتنے بھی ہیں جو بھی دشمنی کر رہے ہیں اگر آپ حق پر ہیں تو میرے ساتھ دلیل کے ساتھ بات کریں اور میں آپ کے لیے یہ رستہ کھلا چھوڑتا ہوں کہ آپ ایسا کریں بڑے سے بڑے سائنسدان ہی کٹھے کر لیں اپنے بڑے سے بڑے جو آپ کے علماء ہیں جو آپ کے شیوخ ہیں آپ کے جو بڑے بڑے انٹلیکچول ہیں جتنی بھی ایسی شخصیات ہیں جن پر آپ کو بہت فخر ہے بہت دمان ہے کہ وہ آپ کو حق پر ثابت کر دیں گے ہم سب کو ہی کٹھا کر لیں سب کو میرے خلافی کٹھا کر لیں اور مجھے غلط ثابت کر دیں اگر دنیا کی کوئی طاقت مجھے غلط ثابت کر دے تو جو سزا میرے لئے تیع کی جائے گی وہ میں بھگتنے کو تیار ہوں میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ اگر دنیا کی کوئی طاقت مجھے قضاب ثابت کر دے مجھے غلط ثابت کر دے تو جہاں کہیں گے میں آنے کو تیار ہوں پوری دنیا کے سامنے میری گذن اتار دی جائے لیکن مجھے غلط ثابت کر دے